ہمارے مطالبات پورے کرو ساڑھا حق بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اکیل شہزاد ایمپلائز کا لیڈر ہوں اور معزز عدالت سپرین کورٹس پاکستان کے فیصلے جو بتاریخ بائیس ساتھ دوہزار بیس کو ہوئے تھے چورانوے سے ایمپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ہم بنیادی مسئلہ یہی ہے ملازمین کی ریگولیزیشن سن چورانوے پچانوے چینوے سے کی جائے فائنانس ڈپانٹنس سے مہانہ تنخواہ بزریا ایج یافیس ترو بینک ادا کی جائے نمبر چار مہانہ تنخواہ کے لیے فانڈز فائنانس کی بجٹ دوہزار بیس میں الوکیٹ کرنا نمبر پانچ جو ہو گیا مسئلہ ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے پوسٹ کرنا اور منظور کرنا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بنیادی فکسیشن اور سرکاری طور پر سالانہ انگریمنٹ نیشنل پیسکیل کے مطابق سیسکیل تنخواہ بنانا اور چورانوے سے سینیارٹی لس جاری کرنا اسینی بنانا پینشن چورانوے پچانوے چینوے سے پروموشن اور جی ایل ای بلونر فنڈ دوہزار چورانوے سے بکایجات اور پروموشن تنخواہ کی مد میں سالانہ فنڈ کا بندوبس اور منظوری بہت ضروری ہے چورانوے سے سرویس بکس منٹیننگ کی جائے اور اس میں صحیح طریقے سے انٹری کی جائے سرویس ٹکچر سرویس رولز بنایا جائے اگریکلچر پروڈویس مارکیٹنگ کمیٹیس رولز دوہزار گیارہ میں ترمیم کی جائے چیف سیکٹری کے پی کے سیکٹری زراعت کے پی کے اور سیکٹری فائنانس کو آزر کر کے شوکاز نوٹس کر کے چارچیٹ کیا جائے بنیادی مسئلے کا حل نکالا جائے چورانوے سے دوسرے سرکاری ملازمین کی طرح لانگ لیو چھوٹیوں کا قانونی حق دیا جائے نمبر چودہ انیس سو چورانوے سے تمام سرکاری مرات عدالت اعلیہ میں دیے جائے افساران بالا عدالت اعلیہ سے باہر دینے میں تال مٹول سے کام لیتے ہیں ریٹائر ملازمین کے لئے پینشن جاری کیا جائے کیونکہ ہمارے پاس ادھر ریٹائر ملازمین ہیں ان بیچارے لیٹر تو ہمارے پاس گورنمنٹ کا آ گیا ہے کہ بھئی ان کا مطلب تنخواہ روک دو لیکن تنخواہ روک نہیں اس لئے چاہیے کہ تم تو پیچھے سسٹم تو سیٹ کرو نا کہ ان کا چولہ تو نہ بجھے اب ایک سال دو سال ہو گئے دی سال بھی ہو گئے ہیں ان لوگوں کو نہ پینشن ہیں نہ کچھ اور ہیں وہ بیچارے پھر بھی کورٹ میں چلے گئے اپنے پینشن کے لئے اب یہ مرات رہتے ہیں اور پینشن کے لئے دوسرا ہم نے کیس وہ بھی جیت گئے ہیں لیکن اللہ بس رحم کرے ہمارے اس سسٹم پر کہ یہ غریبوں کے ساتھ اسی طرح کوئی رابطہ نہیں ہوئے میں اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں میں ان کو چھپاؤں گا نہیں کیونکہ یہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں ہم ہم بہت شکر گزار ہیں وزیر ازارات کے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اخلاقی سلوک اور میں بہت مطمئن ہو گیا ہوں وزیر ازارات کے جو میرے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا نا اس سے پہلے ہمیں اتنی عزت کسی نے بھی نہیں دیئے حقیقت میں بات کہتا ہوں اور سیکٹری صاحب نے بھی ہمیں بہت ہی زید تھی ہے لیکن اصل مسئلہ سیکٹری صاحب تو کام نکال لیں گے لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ہے نا کہ یہ ہمیں مطلب دے کہ نیشنل سپے سکیل کے مطابق تنخواہ تو ادھر اسی ہمیں ریلیز ہوگی کام ادھر سے چلا گیا ہے ابھی ان کو چاہیے کہ اور ہمیں سیول سرونٹ ڈیکلیئر کیا جائے سیول سرونٹ ڈیکلیئر کیا جائے تو بس یہ ہمارے بچوں کے لئے بہت بہتر ہو کیونکہ تیس تیس سال کے بعد ہم کیا کریں گے ابھی تو ہم سے کام سے بھی رہ گئے ہیں کیس اس طرح کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد اسرار ہے اٹھون میرا ریٹ نمبر ہے جو میں نے کیس جیتا تھا اس کے بعد یہ سپرین کورٹ چلے گئے سپرین کورٹ بھی ہم جیت گئے ہیں پھر یہ اوپر چلے گا ریو بھی یہ ہار گئے ہیں پھر یہ ہمارے آفیسر جو یہاں پر آتے ہیں ڈائریکٹر یہ سب یہاں آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں بنتا ہے تو پھر یہ عدالتوں کے فیصلوں کو کیا کروں میں یہ فیصلے میں کھا لوں میرے بچے تو اسے نہیں رچ سکتے اور نہ میرے اسے گزارہ ہو سکتا ہے پھر عدالت یہ اپنا فیصلے واپس لے لے اور ہمیں کہہ دیں کہ آپ یہاں ملازم نہیں ہیں اور بس گھر چلے جائیں اس طرح تو نہیں چلے گا کہ پاکستان میں یہ ہمیر ہمیر تا رہا گیا اور غریب غریب دن برباد ہوتا جائے گا اس سے تو کچھ مسئلہ نہیں حال ہوگا ہمارا مسئلہ جو ہے ابھی جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے سنا ہے اس سے پہلے جو منسٹر تھے محب اللہ خان جی اس کے پاس ہم گئے تھے تو انہوں نے ہمارے کیس کو ٹال مٹھول کے پھینگ دیا ردی کے ٹھوکری میں اگر یہ عدالتی فیصلے نہیں مانتے تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے ہمارا لیڈر اندر باندے اگر آپ اس انصاف پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لیڈر کو کدھر انصاف ملے گا پہلے تو آپ انصاف دے دینا جو آپ کے ملازمین ہیں ان کو انصاف نہیں دے رہے ہیں انصاف انصاف کی بات صرف زبان پر آتی ہے وہ اندر بیٹھا یہ اپنے لئے کھانے کے لئے یہ چھیخیں مارتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں یہ سب چور ہیں چور اور اس چوری کے علاوے ان کو کچھ نہیں آتا ہے یہ سر بکواس ہے یہ عدالتوں کے فیصلے یہ نہیں مانتے تو کیا مطلب ہے جی پھر ہماری یہاں ضرورت کیا ہے یہ میں آپ کو فیصلے دے دوں گا اور یہ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں اس کے بارے سر ادھر کتنے ملازمین ہیں جو ریگولرز ایمپلائیز ہیں ایک سٹھ ملازمین ادھر کام کرتے ہیں اس میں اس کے علاوہ ڈیلی ویجز بھی ہیں اس میں بیس تقریب ان کی تعداد ہے ڈیلی ویجز ملازمین کی اور ایک سٹھ جو ہے اس میں ریگولرز ایمپلائیز کام کرتے ہیں سر ہم آئے انیس سو چورن میں اٹھن میں سے ہم یہاں ایمپلائیز ہیں یہاں جب ہم آئے تھے تو یہ جو نظر آ رہے ہیں اس طرح نہیں تھے سب ینگ تھے اور اس امید پہ آئے تھے کہ یہ کیسا ڈیپارٹمنٹ کے ادھر ہمارا مستقبل ہوگا ہمارے بچوں کی سیفٹیاں ہوں گی سر ادھر ہم جب سے آئے ہیں تو جس دن سے ہم بڑھتی ہوئے ہیں سر اس دن سے ہمارے اوپر معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں وہ غلط چل رہے ہیں لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھے ہم تازہ بڑھتی تھے ہم کہا تھے یہ چلو یہ صحیح ڈیپارٹمنٹ صحیح جگہ ہے پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے زیادیات شروع ہو گئی تنخواہیں تنہائے بن کر دی اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے مسئلہ معاملات بہت بڑھ گئے پھر ہم کوٹ چلے گئے تھے کوٹ میں ہم نے کیسز ڈال دیا ہائی کوٹ میں ڈال دیا ہائی کوٹ سے علاوہ پھر سپریم کوٹ چلے گئے سپریم کوٹ بھی ہمارے پیچھے ادھر سے ریویو ان کا خارج ہو گیا تھا یہ معاملات تو ساتھ ساتھ چلتے لیکن اس کے علاوہ ہم منسٹرو سے بھی ہماری ملاقات ہوتی تھی ہم نے سیاسی لیول بھی نہیں چھوڑا یہ تقریباً تیسری گورنمنٹ ہے جو پی ٹی آئی کی آئی ہے جس کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہیں انہیں ہمیں تسلید دیا ہے کہ بھئی انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے اچھی جگہ پہ بیٹھے یاکن یہ لوگ نہیں چاہتے اس لیے نہیں چاہتے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو جس لیول میں ہیں اس لیول پر یہ لوگ نہ آئے اس لیے نہ آئے اگر یہ اس لیول تک پہنچ گیا تو یہ ہماری خدمت کون کرے گا ہم کیڑے مکوڑے ہیں ان کے معاملے میں ان کی نظر میں یہ جو پیچھے ملازم ہیں میری پیچھے جو کھڑے ہیں سر یہ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں خود نہیں بتاؤں گا لیکن بتانے اس لیے ضروری ہے کہ معاملات اس طرح کے ہیں سر کہ ہماری جو تنخواہ ہمیں ملتی ہے نا سر یہ ابھی ساتھ تاریخ ہے تنخواہ ابھی ملی نہیں ہے لیکن امید پہ بھی بیٹھے ہیں کہ ہمیں مل جائے گی جس کی امید ہمیں نہیں ہے کہ ملے گی سر تنخواہ پانی تاریخ دس تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے ڈیلی ویجز کی تنخواہ بتیس زار ہے یہاں یہ سترہ زار دیتے ہیں بتیس زار ڈیلی ویجز کی تنخواہ اور ہمارا جو فیصلے مطلب امپلیمنٹ کیا جائے جو ہمیں حق ملتے ہیں ہمیں دیا جائے کیونکہ ہم اس کے بعد کیا کریں گے تیس سال میرا سروش سے اور میری تنخواہ چالیس ہزار روپے انتالیس ہزار روپے میں میں کیا کروں بھئی اچھا وہ بھی ہمیں پھر اس طرح ملتا ہے بس منت کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہمیں دے دو بس وہ نظام چلتا رہا ہے بس ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ اچھ سعی کرے گا کل سعی کرے گا بس امید اللہ سے ہے لیکن یہ باب اختیار سے میں کہتا ہوں کہ بھئی میری بات سن لو یہ زندگی ختم ہے یہ پچاس سال زندگی ہو گئے آپ لوگ بھی مریں گے اور ہم بھی مریں گے ایسے مت کرو کہ آخرت میں بھی پھر لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں اور آپ کو نہیں چھوڑے برہ کرم جس کے پاس ہمارا کام ہے وہ برہ میربانی صدقے جاریے کے تروانے ہمارے ساتھ یہ کر دے اور ان غریبوں کا حق دے دے تاکہ یہ بھی اپنے گھروں میں خوش رہیں اور ہم بھی خوش رہیں اور بس یہی مسئلہ ہے شکریہ آپ کا